السلام علیکم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل شمع اردو میں آج ہم پڑھیں گے اگلا سبق جب واو اور یا کو کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو کس طرح لکھا جاتا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو واو کے ساتھ جب ہم کسی حرف کو ملاتے ہیں تو کیسی آواز ہو جاتی ہے اور کیسے اسے لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے علف کو واو کے ساتھ ملائے گیا تو یہ ہو گیا اہو علف کو جہاں پہ علف ہے اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑھا جائے گا اہو اور جہاں پہ علف کے اوپر پیش ہے اسے واو کے ساتھ ملائے گیا تو یہ پڑھا جائے گا اہو با کے اوپر زبر ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گیا تو یہ پڑھا جائے گا باو با کے ساتھ واو ہے اور وا کے اوپر واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑھا جائے گا باو با کے اوپر پیش ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا بو جیم کے اوپر زبر ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا جو جیم کے اوپر جیم کے ساتھ واو ہے اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑھا جائے گا جو جیم کے اوپر پیش ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا جو ڈال کے اوپر زبر ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا دو ڈال کو واو کے ساتھ ملائے گا اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑھا جائے گا دو ڈال کے اوپر پیش ہے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا دو ڈال کے اوپر زبر ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا رو راہ کو واو کے ساتھ ملائے گا واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑا جائے گا راہ کے اوپر پیش ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑا جائے گا سین کے اوپر زبر ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ ہو گیا سو سین کو واو کے ساتھ ملائے گا واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑا جائے گا سو سین کے اوپر پیش ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑا جائے گا سو فا کے اوپر زبر ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا فاو فاو پڑھا جائے گا فا کے اوپر فا کے ساتھ واو ہے واو کے اوپر اُلٹا پیش ہے تو یہ پڑھا جائے گا فاو فا کے اوپر پیش ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا فو کاف کے اوپر زبر ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا ہے تو یہ پڑھا جائے گا کاؤ کاف کو واو کے ساتھ ملائے گا واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑھا جائے گا کاؤ کاف کے اوپر پیش ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو پڑھا جائے گا کاؤ لام کے اوپر زبر ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا لاؤ لام کے ساتھ واو ہے واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ پڑھا جائے گا لاؤ لام ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم آہ کے اوپر پیش ہے اور اسے آہ کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا تو دیکھا ناظرین کس طرح اس کی آواز بدلی اور کیسے پڑھا گیا اب یا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ یا کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی آواز کیسے بدل جاتی ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے تو جہاں پہ علف کے ساتھ یا کو ملائے گیا تو یہ پڑھا گیا اور علف کے ساتھ علف کے نیچے زیر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملائے گا تو پڑھا جائے گا علف کے نیچے زیر ہے اور یہ بھی یا ہے اس کو بھی پڑھا جائے گا لکھنے کی شکل مختلف ہے لیکن آواز دونوں کی سیم نکلے گی اور کام بھی دونوں سیم کرے گی با کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملائے گا تو پڑھا جائے گا زیر ہے بی اس یا کے نیچے بھی زیر ہے تو یہ بھی بی جیم کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملا آیا گا تو پڑھا جائے گا جائی جیم کے نیچے زیر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملا آیا گا تو پڑھا جائے گا جی جیم کے نیچے زیر ہے اور یہ بھی یا ہے تو یہ بھی یہی پڑھا جائے گا جی دال کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملا آیا گا تو پڑھا جائے گا دائی دال کے نیچے زہر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گیا تو پڑھا جائے گا دی دال کے نیچے زہر ہے اور یہ بھی یا ہے تو اسے بھی پڑھا جائے گا دی را کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گیا تو یہ پڑھا جائے گا ری نیچے زہر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ری نیچے زہر ہے اور اسے بھی یا کے ساتھ ملایا گیا تو ری تو اس کے بعد سین کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گا تو یہاں گا سائی سین کے نیچے زہر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گا تو سی یہ بھی یا ہے تو اسی ویسے اسے بھی سی فا کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گا تو یہ پڑھا جائے گا فائی فا کے نیچے زہر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گا تو فی فا کے نیچے زہر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گا تو یہ بھی فی دونوں فی فی پڑھے جائیں گے کیونکہ لکھنے کا سٹائل ہے لگ ہو سکتا ہے لیکن پڑھے ایک جیسے جائیں گے کاف کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گا تو پڑھا جائے گا کئی کاف کے نیچے زہر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گا تو کی یہ بھی کاف ہے اس کے نیچے بھی زہر ہے تو یہ بھی کی لام کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملایا گا تو یہ پڑھا جائے گا لائی لام کے نیچے زہر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملائے گا تو لی لام کے نیچے زہر ہے اور اسے بھی یا کے ساتھ ملائے گا تو یہ بھی لی لکھنے کا سٹائل الگ ہے لیکن دونوں کے ساؤنڈ ایک جیسے ہی ہوں گے تلفز الگ الگ نہیں ہوں گے میم کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملائے گا تو یہ ہوگا مئی میم کے نیچے زہر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملائے گا تو می یہ بھی یا کے ساتھ ملائے گا تو یہ بھی می اس کے بعد نون کے اوپر زبر ہے اور اسے یہاں کے ساتھ ملائے گا تو یہ ہو جائے گا نئی نون کے نیچے زہر ہے اور اسے یہاں کے ساتھ ملائے گا تو نئی نون کے نیچے زہر ہے اور اسے یہاں کے ساتھ ملائے گا تو یہ بھی نئی واو کے اوپر زبر ہے اور اسے یہاں کے ساتھ ملائے گا تو وی نیچے زہر ہے واو کے نیچے اور یہاں کے ساتھ ملائے گا تو وی واو کے نیچے زہر ہے اور اسے یہاں کے ساتھ ملائے گا تو وی ہا کے اوپر زبر ہے اور اسے یا کے ساتھ ملائے گا تو ہی ہا کے نیچے زہر ہے اور یا کے ساتھ ملائے گا ہی ہا کے نیچے زہر ہے اور اسے بھی یا کے ساتھ ملائے گا تو ہی تو دیکھا ناظرین کس طرح جب ہم یا کو کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی شکل کیسے مختلف ہو جاتی ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے آئیے ایک بار انہیں سب کو روانی کے ساتھ پھر سے دھورا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے عذبر ہو جائے اچھے سے یاد ہو جائے یہ ہے تو ساتھیوں سے ایک بار روانی سے پڑھ لیتے ہیں کہ جب علیف اور یا کو کسی حرب کے ساتھ ملاتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں اب یہ ایک ساتھ I, E, E B, B, B J, G, G G, D, D R, 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 R S, T, C F, 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 F K, K, K K, K, L, I, L, L, Mi, Mi iz N, 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 Why, V, V A, I, E, E تو ناظرین دیکھا آپ نے کسی آسانی کے ساتھ ہم نے یہاں تک سیکھ لیا اب ہم امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہے ہوگی ہم نے یہاں تک کسی آسانی کے ساتھ ختم کر لیا ہے اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے شکریہ ناظرین